اللہ تعالیٰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے پدری صدی کے مزاج کو دیکھ کے نا اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے ویسے تو اس زمانے میں بھی فٹ تھی آج اور زیادہ فٹ آ رہی ہے ایسے جیسے ہم اختلافات کے بکھیڑوں میں پڑھ کے نا پریشان ہو جاتے ہیں یار کیا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے ٹانگی یوں کرنی ہے کہ یوں کرنی ہے ادھر جاؤ وہ بلتا ہے حضور سیامین وہ رفو لے دین وہ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا رفو لے دین وہ کہہ رہے ہیں یہ کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں پھس جاتا ہے انسان پگڑی کہنے سے پہننی بھی ہے کہ نہیں پہننی ہے ٹوپی کہنے پہننی ہے یا کرانی ہے کسی کو تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے انسان اتنے فرقے بن گئے ہیں اہل حدیث کی بھی بڑی قسمیں بوجود میں آ گئیں ٹوپیوں والے الگ بغیر ٹوپیوں والے ابھی تو یہ تھے نا ہنفیوں میں دیوبندی بریلوی بنے ہوئے تھے اہل حدیث میں کیا جاتا تھا نہیں ہے بہت سارے بن گئے ٹوپی والے بغیر ٹوپی والے پھر اہل حدیث میں بعض کہتے ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں اہل حدیث میں ایسے علماء ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں مردوں کی طرح پڑھیں پھر جو بغیر ٹوپی والے ہیں ان میں بھی بہت رماز جنازہ کوئی زور سے پڑھتے ہیں کچھ آہستہ پڑھتے ہیں تو پبلک اتنی پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ دین کے مختدہ اور رہبر ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں آرم ٹھیک ہے آپ علماء کے پاس بیٹھ کے یہ مسئلے بھی حل کریں تاکہ حق تک پہنچیں لیکن یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا تو جہنم میں نہیں اللہ پھگے گا آپ کو اس بنیاد سیکھیں تاکہ گمراہی کی طرف نہ جائیں لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بڑے ایشو کیا ہیں قرآن کہہ رہا ہے قُلْ تَعَالَوْ اے نبی ان سے کہہ دو تَعَالَوْ آؤْوْ کیسا پیارا اس انداز ہے آؤ میں تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ تمہارے پیدا کرنے والے نے کن چیزوں کو تم پہ حرام کیا ہے کیسا اندھیب انداز ہے تَعَالَوْ آؤْوْ میں بتاتا ہوں چھوڑا ادھر ادھر نہ جاؤ چھوڑا ادھر آئیدر آئیدر کہتے ہیں نا جیسے کوئی بندہ پھسا ہوا نا وہ گرین والا ادھر کھیچ رہا ہو دوسرا ادھر اور کوئی مولی صاحب دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو پریشان ہو یار یہ بچارہ کنفیوز ہو رہا ہے تو کہتے ہیں نا ایدھر آئیدر آئیدر میں تجھے بتاتا ہوں زیادہ چکر میں نہیں پڑ تو بھئی یہ دو چار کام کر لے بلکل یہی انداز ہے اللہ کا اے نبی ان سے کہہ دو تَعَالَوْ آؤْوْ تَعَالَوْ جو ہے نا یہ بڑے احترام سے جب کسی کو کہا جاتے ہیں آئیے تشریف لائیے عربی میں ایک لفظ ہے ایتی ایتی کا مطلب آجا ادھر پڑھا بڑھا اتھیا او رہ تَعَالَوْ تشریف لائیے آئیے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کن چیزوں کو تم پر کیا کر رہا ہے حرام کی اللہ تشریف بھی شیعہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا یا اللہ مدد چلے گا یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے نہیں ہے بس چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے لکھ دیا وہ ہمارے اقابر نے لکھا ہے مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دی ہیں مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض زفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے ہیں کہ حاجی انداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے وہ اس معنی میں نہیں لکھا اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرش سے نکال دیتے جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے لیکن جو شریعت کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو اس پہ تو دو رائے ہیں نہیں اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں تو صرف اور صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہیں آپ بریلوی بن کے رہو ہمیں کوئی اشکال نہیں آپ کو ہمیں بریلوی ہوں کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے آپ کو ہمیں دیوبندی ہوں کچھ نہیں ہوتا آپ کو ہمیں اے لیدیس ہوں کچھ نہیں ہوتا اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ دو چار کام کرو جو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے کیا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ناموں سے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں دیکھیں گے دیوبندی بریلوی اے لیدیس کیا ہے اللہ کہیں گے جو احکام اور اقائد میں نے دیئے تھے وہ ہیں یا نہیں اگر اللہ نام دیکھ کے جنت میں داخل کریں تو صرف جماعت المسلمین والے جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے بقاعدہ 1975 میں اپنا نام جماعت المسلمین گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ کروا دیا ہے وہ تو کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو سیٹیفیکیٹ ہے پورا ٹھیک ہے نا کام کرو کام مسلمانوں والے ٹھیک ہے نا کام تو پہلی بات کیا ہے اللہ تشرکو بھی شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا بس اختیارات صرف کس کے ہیں اللہ کے یا یوہنناس انتم الفقراء ایلاللہ اے لوگو لوگوں میں نبی بھی داخل ہیں یا نہیں ہیں سب داخل ہیں اس میں انتم الفقراء ایلاللہ تم سب کے سب اللہ کے درکے فقیروں محتاجوں کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر انبیاء بھی اس میں داخل ہیں انبیاء تو اور زیادہ توازوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبی کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں تم بھی میرے احکام کے مکلف ہو یہ بھی ہے یہ بھی میرے بندے ہیں تب ہی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں دیکھو کیسا عجیب کلمہ ہے عبد کا لفظ پہلے ڈال دیا رسول کا لفظ بعد میں بندے ہیں غلام ہیں اللہ کے اس کے بعد ہیں رسول یہ ہمارے کلمے میں یہ لفظ اس لئے ڈال دیا تاکہ ہمارے اندر وہ شرک نہ پھیلے جو عیسائیوں میں پھیل گیا تھا اور آگے فرمایا وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئَا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانَا اور دوسرا حکم کیا دیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک احسان پتا ہی کسے کہتے ہیں خدمت کو نہیں کہتے احسان کا مطلب ہے کہ جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ کیا جائے احسان کہتے ہیں تاکہ ہمارے اندر